دیا فلک پہ جلانے کی بات کرتا ہے ہوا سے آنکھ ملانے کی بات کرتا ہے اور وجود جس کا سلامت نہیں ہے وہ باگل ہمیں جہاں سے مٹانے کی بات کرتا ہے اب آئیے دوستو کچھ شاعر تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جن کی نگاہیں بار بار اصد آزمی کی جانب دیکھ رہی ہیں تو آئیے شیر کے ساتھ آلی جناب عصد آزمی کے استقبال خیر مقدم ان مصروں کے ساتھ کر لیا جائے کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں اب بھی ہم چاہے تو کوراں مچا کر رکھ دیں اور خوشک تینکوں کی طرح پکرے ہوئے ہیں ہم لوگ ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں محشر کا سماں ہے غزا میں بس آہو فغا ہے غزا میں کربل کے نظارے ہو جیسے کربل کے نظارے ہو جیسے میں عید مناؤں گا کیسے تم عید منانا اچھے سے تم عید منانا اچھے سے میں عید مناؤں گا کیسے کس کو میں سناوں اپنا غم کس کو میں سناوں اپنا غم زخموں کی دوا ہے نامرہم زخموں کی دوا ہے نامرہم ہر سمت بپا ہے ایک طوفاں بس موت کا منظر ہے رقصہ اب کون سنے یہ درد و علم اب کون سنے یہ درد و علم ہر گھر میں مچا ہے اب ماتم اب چاند بھی دھدلا لگتا ہے اب چاند بھی دھدلا لگتا ہے بین ماں کے بھلا کیا لگتا ہے میرا بچپن مجھ سے چھین لیا میرا بچپن مجھ سے چھین لیا ممتہ کی ردا کو کھیچ لیا ممتہ کی ردا کو کھیچ لیا سائے سے بھی ڈر لگتا ہے ہر کوئی پرایا لگتا ہے اب فکر ہماری چھوڑو تم ہم لوگ منائیں گے کیسے تم لوگ نئے کپڑے پہنو ہم سرخ لباس ہی پہنیں گے پانی سے وضو تم کر لینا ہم خون سے اپنے کر لیں گے تم کرنا نماز عید عطا تم کرنا نماز عید عطا ہم لوگ جنازہ پڑھ لیں گے تم عید منانا اچھے بہت اچھے بھئی احساس صاحب زندہ بہت زندہ بہت بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت بہت شکریہ کیا کہنے بھئی بہت امدہ بھئی بہت شکریہ بہت شکریہ اس میں عالی مقام عطا فرمائے انہیں شہیدوں کا درجہ اللہ تعالیٰ ان کے قسمت میں لکھ دے پیش کر رہا ہوں یہاں سے بطور خاص اس بند کو پھر آپ تک پہنچا رہا ہوں دیکھئے کہ حافظ تشام الدین صاحب جو ہمارے بڑے کرم فرما ہیں والد محترم کا درجہ دیتا ہوں حافظ صاحب کو میں اپنا بڑا سمجھتا ہوں پیش کر رہا ہوں ان کے سامنے ہم لوگ کبھی کوئی بات ایسی نہیں بولتے کی جو ان کے کبھی دل کے گرہ گزرے یا انہیں کبھی تکلیف ہو کیونکہ ہمارے بڑے ہیں اور اٹھرا بیس سال کا جو رشتہ ہے اسی رشتے نے ان کو بہت بڑا بنا دیا ہے ایک بار آپ لوگ سب مچھل کر بولیے حافظ صاحب کے نام پہ سبحان اللہ پیش کر رہا ہوں یہاں سے بند حاضر کرتا ہوں سمات فرما لیں کربل کے نظارے ہو جیسے میں عید مناؤں گا کیسے یہ فرض نبھاؤں گا کیسے میں عید مناؤں گا کیسے تم عید منانا اچھے سے کوئی بھی کسر نہ چھوڑو تم کوئی بھی کسر نہ چھوڑو تم اب ہم لوگ منائیں گے کیسے اب فکر ہماری چھوڑو تم اب فکر ہماری چھوڑو تم تم لوگ نئے کپڑے پہنو ہم سرخ لباس ہی پہنیں گے پانی سے وضو تم کر لینا ہم خون سے اپنے کر لیں گے تم کرنا نماز عید عدا ہم لوگ جنازہ پڑھ لیں گے تم عید منانا اچھے سے تم عید منانا اچھے سے تم عید منانا اچھے سے تم لوگ گلے لگ کر ہسنا تم لوگ گلے لگ کر ہسنا ہم تنہا تنہا رولیں گے تم لوٹنا اپنے اپنے گھر ہم توٹے مکان کو دیکھیں گے ہم توٹے مکان کو دیکھیں گے سوغات مٹھائی کھاؤ تم سوغات مٹھائی کھاؤ تم ہم سوکھی روپی کھا لے گے تم عید منانا اچھے سے تم عید منانا اچھے سے تم لوگ مزے میں جی لینا مرے بھائیوں ہم آواز نہیں اٹھا سکتے کم سے کم ہم ہر نماز میں دعائیں تو کر سکتے ہیں آواز اٹھانے کے لیے ایسا شکنجہ ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہم بولنے سے پہلے بھی دس مرتبہ سوچتے ہیں ہمارے گھر والے ہمیں نہیں بولنے دیتے ہیں ہمارے بھائی ہمارے ماباپ ہمیں نہیں بولنے دیتے ہیں ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کم سے کم ہم دعائیں ہی کر سکتے ہیں لیکن ان معصوم بچوں کی جو فریادیں ہیں قسم خدا کی دل کو جھوڑ دینے والی فریادیں ہیں آپ سب کے دل کی ترجمانی اگر ہو جائے اور ان معصوم بچوں کے دل کی آہیں اگر آپ سب کی دل کی آہیں سے مل جائیں تو اس بچے کو شریک کیجئے گا اپنی دعاؤں میں پیش کر رہا ہوں سمات فرمالیں تم لوگ مزے میں جی لینا تم لوگ مزے میں جی لینا ہم قبر میں اپنی سو لیں گے تم لوگ دعا ہی کرنا بس تم لوگ دعا ہی کرنا بس وہ مسجد اقصادھا دیں گے وہ مسجد اقصادھا دیں گے سوتے ہی رہو تم غفلت میں وہ موت کی نید سنا دیں گے تمہیں عید منانا اچھے سے تمہیں عید منانا اچھے سے بہت شکریہ